جو حدا کی وجہ سے جائے وہ آف سکون کے اندر ہے ہم نے پربانیہ دی ہے تو آج جو ہے یورپ اور انڈیکہ کے اندر دی جائے وہ دہشت گردی کے واقعات کم ہوئے ہیں آپ ہمارے اوپر گلاری کر سکتے ہم دنیا کی سب سے پر سکون دنیا کی سب سے پر امن قوم ہیں دنیا کی سب سے پر امن شہری ہیں ٹولرنس کے حوالے سے پاکستانی سب سے آگے ہیں دوسری طرف آپ کے سامنے انڈیا کی مثال ہے وہاں پر نہ کسی سکھ کو نہ کسی مسلمان کو نہ کسی پارسی کو نہ کسی چھوٹی ذات کے ہندو کو نہ کسی مسلمان کو عزت اور احترام سے رہنے کا حق حاصل نہیں ہے وہاں پر جو اس خطے کا ہٹلر درندر مودی وہاں پر جو اقتدار میں بی جے پی اور آر ایسس کی جو نظریاتی علائی وہاں پر موجود ہیں وہ تو صرف مار دھار کتب غارت کے لئے آنتے ہیں وہ تو لڑنا جھگڑنا دبانا گھراؤں جڑاؤں مخالف کو چھوٹی ذاتوں کو اقلیتوں کو تباہ و برباز کرنے کے علاوہ عمد شاہ کو عجید دیول کو اور مودی کو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا راجحاری دنیا دیکھ رہی ہے یہی بجاہ ہے کہ آج دلی کے ریاستی الیکشن کے اندر بڑے طریقے سے جو ہے وہ لڑندر مودی اور اس کی پارٹی فلاپ ہوئی اور الیکشن ہاری کیوں کہ اس نے جو امیج پوری دنیا کے اندر انڈیا کا جو ہے وہ پورٹریٹ کیا وہ تو قطب غارت گری والا کیا وہ تو یورپ وہ تو کشمیر اور انڈیا کے اندر جو وہ سی اے کے قانون لے کر آئے کشمیر کے اندر تین سو ستر اور سیٹس کے جیسے قانون چینج کر کے ان کے اوکر ظلم اور جبر کیا اور آج تک کئی مہینے سے کشمیر کے اندر جو ہے وہ کٹیو نافذ ہے اس پورے امیج کی تلازور کے اندر آج انڈیا اور موڈی پوری دنیا کے اندر ایک ٹیررسٹ کے طور پر جانے مانے پہچانے اور گردانے جاتے ہیں اور دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی حکومت کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر پاکستان عزت اور وقار کی اور عم اور سکون کی جاہوہ علامت جانی اور مانی اور گردانی اور پہچانی جا رہا ہے یہ فرق ہے حالانکہ یہ جو قربانیاں دی ہیں یہ کوئی ڈیڑھ سالوں میں دینا نہیں شروع کی پاکستانیوں نے یہ انیس سال سے دے رہے ہیں لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں آئی تھی بدقسمتی سے پاکستان کے اندر پچھڑے جتنے لیڈر آئے پیپرز پارٹی کی حکومت آئی نون لیگ کی حکومت آئی ان کے بزرائے آزم سے لے کے ان کی لیڈرشپ نے کبھی یہ گوانا نہیں کیا کہ یوں اینو کے اندر اور عالمی فورم کے اندر زلطہ مشترکہ کے پریٹ فارم پہ کسی پریٹ فارم کے اوپر بھی بتائیں کہ پاکستان کیا قربانیاں دے رہے ہیں بتائیں کہ پاک فوج کے جوانوں نے اور شہیدوں نے کیا قربانیاں دی ہیں وہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر کس کس انداز سے پاکستان کے اندر لوگوں نے قربانیاں دیں لیکن وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب نے یہ ساری چیزیں بڑی جرت اور حمد کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے رکھی کہ انڈیا کا چہرہ کیا ہے اور پاکستان کا چہرہ کیا ہے انڈیا کا نرندر مودی کیا ہے پاکستان کا امیج کیا ہے انڈیا کا کل بوشن سنگ یادیب کیا ہے اور پاکستان کا مزاج اور طبیعت کیا ہے یہ وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب نے اپنا حق ادا کیا اور انشاءاللہ پاکستان کی بائیس روڑ عوام یہاں کا امیج ہے یہاں کی سوچ ہے کسی پولٹیکل پارٹی کا لیڈر ہو جو پاک فوج کے حوالے سے پاکستان کی سکورٹی فورسز کے حوالے سے بدنیت ہوگا اس کا کوئی مقام نہیں ہے اس پاکستان کے اندر آج اگر پاک فوج کی قربانیوں کے خلاف وہ تعلبان ٹو تحریک تعلبان پاکستان تھی جس کو انڈیا ان اسٹالیشن مودی کے یار مودی کے زلدار جو اس خطے کے اندر پروموٹ کر رہے تھے آج وہ تحریک تعلبان لاکام ہوئی تو تحریک تعلبان ٹو آئی جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ آج کوئی اٹھتا ہے اور جا کے وزیرستان کے اندر پاک فوج کے خلاف بکواسات کرتا ہے پاکستان کے اندر پاک فوج سکورٹی فورسز اور پاکستان کی تمام وہ سکورٹی ادارے کے جو دن اور رات ایک کر کے مجھے اور آپ کو سکون دیتے ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی پولٹیکس اور کسی قسم کی کوئی تحریک پاکستان کی بائیس کورٹ عوام ایکسپ کرنے کو تیار نہیں ہے آج ہمارا برملہ یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان میں اگر آج امن ہے تو اس کے پیچھے بردی ہے آج پاکستان کے اندر سکون ہے تو اس کے پیچھے بردی ہے آج پاکستان کے چرچوں میں عبادت ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے بردی ہے آج پاکستان کی مسجدوں میں عبادت ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے بردی ہے آج پاکستان کے سکولوں کے اندر میرے اور آج کے بچے پر امن طریقے سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے بردی ہے آج پاکستان کے اندر معاشی ماحول سرگرم ہے تو اس کے پیچھے پاک فوج کی بردی ہے یہ ہماری سوچ یہ ہماری فکر بائیس کرو پاکستانیوں کی ہے اور جو پاک فوج کے خلاف بکواش کرے گا یا پاک فوج کے خلاف فیف جنریشن بار کا اجنڈے کا حصہ بنے گا چاہے وہ پولیٹیشن ہو چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہو چاہے وہ کسی خاص بقت میں فکر سے تعلق اٹھنے والا ہو پاکستان کی عوام اس کو جوتی کی نوک پر لکھیں گی اور آج اسی بردی کو خراجی تحسین پیش کرنے کے لیے میں بھی ادھر ہوں اور آپ بھی ادھر ہیں اور چیزیں کوئی ٹھکی چھپی نہیں ہیں کہتے ہیں نا کہ کسی ایک کو کسی ایک موقع پر دھوکہ دیا جا سکتا ہے ہر وقت ہر جگہ ہر موقع پر ہر کسی کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا تو سیاست کے اندر بھی آپ لوگوں کو زیادہ دیر تک دھوکہ نہیں دے سکتے یہاں پاکستان کے اندر دھوکے دیئے گئے ان دھوکوں کی وجہ سے کل بوشن سنگھ یادیب جو ہم نے رنگے ہاتھوں پکڑا رنگے ہاتھوں لیکن پاکستان کی بدقسمتی تھی کہ ایسی لیڈرشپ بھی ہمارے سوروں پر مسلط رہی کہ کل بوشن سنگھ یادیب کا نام لینا بھی اقوام مجھدہ کے پریٹ فارم سے لے کے دولت مسترکہ کے پریٹ فارم سے لے کے کسی دنیا کے ملک کا دورہ کر کے اس کو بتانے کی حمدار نہیں تھی وہ قیادت کہ جب پاکستان کے اوپر ازام لگتا تھا کہ پاکستان دہشت گرد ملک ہے اس وقت کس کی ذمہ داری تھی کہ وہ پوری دنیا کے اندر لوگ کو بتاتا کہ بھئی تو ہمیں کس دنیا سے دہشت گرد کہتے ہو ہم نے تو رنگے ہاتھوں انڈیا کا دہشت گرد پکڑا ہے ہم نے رنگے ہاتھوں اس شخص کو پکڑا ہے کہ جو ان کا نیوی کا سرونگ اہلکار ہے سرونگ افسر ہے لیکن ہمارے ان لیڈروں نے گوارہ نہیں کیا کہ اس کا نام تک لیں اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ہماری مشرقی معاشرے کے اندر مشرقی عورتیں اپنے میاں کا نام نہیں لیتی ہیں مجبوراً لینا پڑ جائے تو کہتی ہے منہ کے اباں نے یہ کہا ہمارے ان لیڈروں نے جو یہاں سے گدر گئے آج نشانِ عبرت ہیں انہوں نے منہ کے اباں کے طرف کے اوپر بھی کلبوشن سنگھ یادیو کا نام کہیں پہ نہیں لیا اور خدا کے بندو کلبوشن سنگھ یادیو کا نام نہیں لے سکتے تھے تو کمسیم کسی عالمی فورم پہ یہی کہہ جاتے کہ ہم نے انڈیا کا ایک دہشت گرد پکڑا ہے جس نے اقراض کیا ہے کہ کراچی سے لے کے خیبر تک میں نے بیسیوں جائے وہ دہشت گردی کے جو ہے وہ ایویٹس کروائے ہیں اور سنکروں اور ہزاروں لوگوں کو جنہوں پاکستانیوں کو میں نے مروایا ہے شہید کیا ہے لیکن منہ کے اباں کے طرف کے اوپر بھی ان نام نہاز دیڑوں نے نام لینا گوارا نہیں کیا لیکن یہ شان یہ عزت یہ بقار یہ جرت یہ حمد صرف وصرف وزیراعظم پاکستان عمران خان کی ہے کہ اس نے یو این لوگ کے پریٹ فارم سے لے کر دنیا کے ہر عالمی فورم کے اندر انڈیا کا چہرہ بھی بے نکاب کیا اور پاکستان کے اندر بردی نے جو قربانیاں دی ہیں پاکستان کے اندر بردی نے جو جتو جورت کی ہے پاکستان کے اندر بردی نے جو سٹرگل کی ہے پاکستان کے اندر بردی نے جو جذبہ دیا ہے پاکستان کے اندر بردی نے جو اپنے سینوں پر سخبوں کے پھول سجائے ہیں پاکستان کے اندر بردی نے جو اپنی جانے جانے افریقے سپورٹ کی ہیں ان بائیس پروٹ پاکستانیوں کو سپون دینے کے لیے وہ پوری دنیا کے سامنے کلیر کیا پوری دنیا کو بتایا کہ پاک افواج نے پاکستان کی پولیس نے پاکستان کے سٹوٹی اداروں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں تو میں شہدہ کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا پاکستان کی وائس کڑاوان کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا پاکستان کی پاک افواج کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز آئی ایس آئی کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا پاکستان کی پولیس کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ جنہوں نے دہشت گردی کی جنگ کو اپنی قربانیوں کے ذریعے سے جیتا اللہ پاک کے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں ملک کی تعمیر و ترقی اور ملک کی سربرندی کے لیے اپنا کردار دا کرنے کی تفیلتہ فرمائے بہت دیئے اور خلقینوں حضرات کیونکہ ایسا ہی نوجوان ہمیں چاہیے ایسی ہی قیادت چاہیے جو تبنگ اور صدی بات کرنا جانتا ہو اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے میں چاہوں گا میرے موزن مہمان فیاضل حسن جوال صاحب کے لیے ایک بار آنکھ بھول داریاں میں چاہیے گا میں ایوارڈ کے لیے رکوست کروں گا جناب انفرمیشن منسٹر جناب فیاضل حسن جو ہم سب سے شریف لائیں اور کچھ ایوارڈ سب سے مبارک کے لیے سب سے پہلے ٹی وی چینل ون فائل کے چیخ سرپرستیالہ جناب چودری محمد یوسف تشریف لائیں گے چودری محمد یوسف ایوارڈ کے لیے تشریف لائیں گے اور یہ وہاں 5 چینل کے سی جناب محمد یوسف تشریف لائیں گے موسیقی